اسلام علیکم ناظرین گرمیوں کی چھٹیوں کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کی کاپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں سکرین پر آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں مقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے جی پنجاب میں نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یکم جون سے چھٹیاں جو ہے اس کا آغاز ہوگا اور چودہ اگست تک چھٹیاں جو ہیں وہ تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی جتنے بھی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے اس کے بعد پندرہ اگست سے جو ہے وہ دوبارہ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اوقات کار اکتیس مئی تک جو ہیں وہ تبدیل کر دے گئے یعنی جو باقی دن ہیں چھٹیوں سے پہلے کے وہ کیونکہ گرمی کی جو لہر ایب کافی زیادہ ہے بڑی سخت گرمی اس وقت جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور گرمی کی جو شدت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اکتیس مئی تک جو اوقات کار ہوں گے وہ کچھ یوں ہوں گے تمام سرکاری اور نیجی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سات بجے اوپن ہوں گے سات بجے چو ہے کلاسز کا آغاز ہوگا اور ساڑھے گیارہ بجے چو ہے وہ چھٹی کر دی جائے گی اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ پریمری والوں کو یہ کہا گیا ہے جناب یہ پریمری ہو یا ہائی سکنڈری سب کے لیے ایک ہی اوقات کار ہوں گے کہ سکولز چو ہیں وہ بند رکھے جائیں گے یکم جون سے چودہ اگست تک اور اوقات کار جو ہیں وہ اکتیس مئی تک ساڑھے گیارہ بجے چھٹی ہوگی ہاں جمعے کے روز جو ہے جمعے کے دن کچھ یوں ہوگا کہ ساڑھے دس بجے جو ہے وہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا یعنی یہ مزید ایک گھنٹہ پہلے بند جو چھٹی ہے وہ کی جائے گی اور سکولز کا جو یا کالیجز کا تمام کا جو یعنی جو اوپننگ ہے جو سٹارٹ ہے وہ ہوگا صبح ساتھ بجے یعنی صبح ساتھ بجے جو ہے وہ سکولز کھلیں گے تعلیمی ادارے نیجی ہوں یا سرکاری تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ساتھ بجے اوپن ہوں گے اور جو کلوز ٹائم ہوگا وہ ہوگا ساڑھے گیارہ بجے اچھا آپ چھٹیوں کی بات کریں تو چھٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ یکم جون سے چھٹیوں کا آغاز ہوگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی جو شدت ہے جو گرمی کی جو لہر اس وقت ملک بھر میں گرمی کی لہر نے لپیٹ میں لے لیا ہے اور پہلے بھی یہی خبریں آ رہی تھیں میکمہ موسمیات کے مطابق کہ گرمی اس دفعہ زیادہ ہوگی کافی زیادہ گرمی ہوگی اور ناقابل برداشت ہوگی گرمی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یکم پہلے یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بتایا جارہا تھا کہ پانچ جون سے ہوں گی لیکن اب پانچ روز قبل یعنی یکم جون سے چھٹیاں جو ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا اور چودہ اگرس تک چھٹیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی چھٹیاں ختم ہوگی چودہ اگرس کو پندرہ اگرس سے دوبارہ کلاسز جو ہیں تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز ہوگا تو ایسے میں جو نیجی تعلیمی ادارے اکثر کیا کرتے ہیں کہ نیجی تعلیمی ادارے جو ہیں سکولز کو نہیں بند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا میسج ہوگا کہ اس بار ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا میکمہ تعلیم کے جانب سے جو ہے وہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ میکمہ تعلیم کی جانب سے ایسے سکولز مالکان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی سکولز بند کر دی جائیں گے سیل کر دی جائیں گے جرمانے بھی بھاری آیت کیا جائیں گے اور جو لوگ نہیں اس پر مدرامت کریں گے ان کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کاروائی پھر زلعی انتظامیہ جو ہے وہ کرے گی ہر ڈسٹرک کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف کاروائی نہ کی جائے تو یہ نیجی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے لیے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بند رکھیں کیونکہ موسم بہت سخت ہے گرم ہے اور گرمی کی شدت کو ہی مدنظر رکھا گیا اس لیے 31 مئی تک اوقات کار چینج کیے گئے ہیں ٹائم ٹیبل چینج کر دیا گیا ہے ٹائم ٹیبل چینج کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ گرمی کی جو شدت سے وہ نیڈھال نہ ہو بیمار نہ ہو کیونکہ بڑی تعداد میں جو ہیٹ سٹروک کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے تو گرمی سے بچیں اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور بھی میسیج جو ہے وہ دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو آپ کسی مطلب اوپن ایریا کسی بھی جگہ پر آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے ان کلاسز وہاں پر نہیں لگیں گی یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ سکول کے گراؤنڈ وغیرہ میں بھی کلاسز لگائی جاتی ہیں تو ایسے جو سکول جو ایسا کرے گا سکول مالک جو سکول انتظامی ایسے کرے گی تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی کیونکہ گرمی کی لہر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ملک بر کو گرمی کی لہر نے لپیٹ میں اچانک لے لیا ہے اور گرمی کی شدت کو ہی متنظر رکھتے ہوئے یہ تمام ایس او پیس جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ آج کی بہت اہم خبر تھی میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میسج جو ہیں وہ آپ کو بتایا جائے ڈیٹیل ایک ایک چیز آپ کو بتایا دی جائے تاکہ کوئی چیز آپ جو ہیں وہ مس نہ کریں یہ سکول جو مالکان ہیں ان کو بھی تمام لوگوں کے لیے خبر جو ہے بہت اہم ہے والدین کے لیے اور بچوں کے لیے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق چوہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت مولیے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ہی آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ